اسلام علیکم عزیز طول بہت آلے بات چیٹ کے شروعات کرتے ہیں what is retirement from occupation یعنی آپ کا retirement یا پیشے سے سبکو دوش ہونے سے کیا مراد ہے کیا مطلب ہے کہ retirement کے کیا معنی ہوتے ہیں retirement کے مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کو روک دینا یعنی stop doing your job your work کیونکہ آپ ایک particular age پر پہنچ گئے ہیں when do people retire لوگ کب retire ہوتے ہیں لوگ کب ہے تو کام کرنا بند کر دیتے ہیں کب سبکو دوش ہوتے ہیں لوگ اکثر اپنی عمر کے 58 یا 60 سال کی عمر میں retire ہو جاتے ہیں for what reasons do people have to retire from the occupation یعنی کن وجوہات کی بنا پر لوگ retire ہو جاتے ہیں اپنے خدمات سے سبکو دوش ہو جاتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے ایک تو ان کی عمر ہو جاتی ہے وہ اس age کو old age کو پہنچ جاتے ہیں اس لئے وہ retire ہوتے ہیں یا پھر ان کے health problems بڑھ جاتے ہیں یا اس لئے retire ہوتے ہیں یا پھر وہ successful life بنا جینا چاہتے ہیں اور کمائی کے پیچھے نہیں بھاگتے اس لئے بھی وہ family کے لئے time دینے کے لئے بھی retire ہو جاتے ہیں how do people spend their time after retirement لوگ اپنے retirement کے بعد اپنا وقت کیسے بتاتے ہیں retirement کے بعد میں لوگ زیادہ تر اپنا time جو ہے وہ family کے ساتھ میں بھی بتاتے ہیں اور اپنے شوق اور سماجی کام کر کے بتانے کی کوشش کرتے ہیں چلی دیکھیں یہاں پر کچھ professions ہے اور construction ہے اسے ہم نے جوڑیاں لگانا ہے column A اور B میں سب سے پہلے ہے architect پھر engineer building contractor carpenter mason tyler tyler اور interior decorator تو پہلے کا دیکھیں گے جواب کیا ہے architect architect کیا ہے یہ کیا کام کرتا ہے plans and designs structure یہ کیا کرتا ہے D اس کا جواب ہے وہ plan اور design structure کرتا ہے engineer engineer کیا کرتا ہے engineer ensures structure will be strong and stable وہ اس کا جواب E ہے کہ وہ یہ بات تیہ کرتا ہے کہ structure strong اور stable ہو تیسرا building contractor building contractor کیا کرتا ہے اس کا جواب F ہے builds walls roofs etc plaster نہیں یہ کام کرتا ہے نہیں اس کا کام کیا ہے پھر اس کا کام ہے supervise supervises construction employs workers professionals اور اس کے بات carpenter carpenter کا کام کیا ہے carpenter کا کام یہ ہے کہ وہ makes wooden framework of doors windows یعنی اس کا E جو ہے وہ اس کا جواب ہے میسن میسن یعنی جو میمار ہوتا ہے میستری ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تو وہ میستری کو کیا کرتا ہے وہ کرتا ہے builds walls roofs roofs etc plaster یعنی وہ دیوار چھت وغیرہ بناتا ہے Tyler Tyler کیا کرتا ہے انہیں tile لگانے والا does the flooring یعنی flooring کا کام کرتا ہے interior decorator کیا کرتا ہے interior decorator beautifies the inside of a home یعنی گھر کے اندرونی حصے کو beautify کرتا ہے چلے دیکھیں کہ سل label کیا ہوتے ہیں یہاں پر ایک نئی چیز دی گئی ہے یہ grammar کی چیز ہے آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا لیکن سمجھ لیجی a syllable is a single unbroken sound of a spoken or written word یعنی یہ syllable کیا ہوتا ہے ارکان تحجی کا لفظ ہوتا ہے وہ ٹکڑا ہوتا ہے یعنی ایک بولی ہے ووول کی آواز کہا eat eat میں آپ نے word استعمال کیا دو ووول e اور a ہے تو اواز ای کی نکل رہی ہے eat میں تو وہ ایک singular syllable ہے ایک ہی اس میں لفظ آ رہا ہے syllables usually continue and accompanying consonants syllable میں کیا ہوتا ہے زیادہ تر ووول آتا ہے consonant اس کے ساتھ ہوتے ہیں بعض اوقات اسے beats of spoken language بھی کہتے ہیں چلے دیکھتے ہیں to got will see یہ ہے single syllable کیونکہ اس میں ایک ہی word آیا ہے to میں to got will میں w i l یعنی i k کیا آیا ہے اب دیکھیں father میں دو ہے a اور e ہے father Mason میں بھی دو ہے m a اور s میں o ہے اور builder میں i اور e ہے تو دو دو syllable ہے تیسرا engineer اس میں تین syllable ہے تو یہ وویل کی حساب سے بیان کیا گیا ہے car printer car pen pen ter construction to اس تیسر تیسر لیول سے چلی شروعات کرتے ہیں the house builder کی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آرہا ہوگا اور ہم اسے پڑھ کے سمجھ نے کی کوشش کریں گے house builder کیسے کہتے ہیں میمار کو کہتے ہیں this is a story of a mason یہ ایک راج مستری کی کہانی ہے who worked for a building contractor جو ایک building contractor کے پاس کام کیا کرتا the mason always strode to do his work to perfection اور جو راج مستری تھا وہ بہت مستری یعنی بہت محنت سے کام کیا کرتا بہت زیادہ بہت ری سے کام کیا کرتا اور پرفیک کام کیا کرتا as soon as a house had been designed by the architect and details finalized by the engineer the contractor would be the contractor would send for the mason and leave the responsibility of building the house to him جب بھی کوئی architect یعنی مہر تامیرات ایک دفعہ مکان کا نقشہ بنا دیتا تو وہ کیا کرتا انجینئر سے معلومات لے لیتا اور اسے وہ ٹھیکے دار کو دیتا ٹھیکے دار اپنے راج مستری کو دیتا اور اسے صوب کر وہ اپنی ذمہ داری سے صوب قدوش ہو جاتا the mason would then without wasting any اور وہ اپنا پورا کا پورا دلچسپی سے گریٹ انٹرسٹ یعنی بہت زیادہ دلچسپی سے وہ کام شروع کر دیتا dedication یعنی بہت committed task کے ساتھ میں اور وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا کہ وہ بہترین اور عالی درجے کا construction material یا ساز و سامان استعمال کرے اور وہ جب بھی کوئی کام کرتا چاہے وہ construction material جب آتا تو اس میں high quality کا استعمال کرتا دیواروں کی جو پیمائش ہے اس کی جو میجر منٹ ہے وہ صحیح ہونا چاہیے اور اس کی جو فینش ہے پرفیکٹ ہونا چاہیے صاف ہونا چاہیے وہ بناور بھی اس کی اچھی ہونا چاہیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھتا چاہیے چاہیے بہت زیادہ توجہ سے کام کرنا پرسیسٹنس یعنی کہ کنٹینیس افرٹ یعنی لگاتار کی جانے والی محنت ری کمپینسڈ منی گیون فار ورک دو ورک ڈن یعنی جو ان کو پیسہ دیا جاتا کام مکمل کرنے کے بعد بہت زیادہ خوت بہت زیادہ توجہ اور دلچسپی کی وجہ سے جب وہ لگاتار متواتر کام کرتے جاتا دہ میسن وازن گریٹ ڈیمانڈ تو اس وقت راج مستری بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہوتا اور وہ اپنے جو ٹھیکے دار ہے یا کانٹیکٹر ہے اس کے لیے بہت زیادہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا اور اسے زیادہ بزنس یا تجارت لاکر دیتا ہے یا اسے اور کانٹیکٹ مل جاتے سبسکوینٹلی دہ کانٹیکٹر ری کمپینسیٹ دہ میسن ہینڈسومی اور اسی لحاظ سے جو ٹھیکے دار تھا یعنی کانٹیکٹر تھا وہ کیا کرتا اس راج مستری کو اچھی تنخواہ دیا کرتا اور وہ بڑے آرام سے اپنے خاندان کی پوری ضرورتیں پوری کر دیتا اپنے خاندان کی پوری کرتا ہے اپنے خاندان کی پوری کرتا ہے کیا کہ اب اس نے اپنے کام یعنی اپنا پیشہ چھوڑ دینا چاہیے ریٹائرمنٹ لے لنا چاہیے اور اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنا چاہیے being a firm minded person اور وہ بہت ہی پختہ ارادے کا اٹل ارادہ رکھنے والا firm minded انسان ہونے کے وجہ سے he informed his contractor of his decision اور اس نے اپنے فیصلے سے ٹھیکے دار کو آگاہ کر دیا اپنا فیصلہ بتا دیا the contractor was very disheartened جو contractor تھا وہ بہت ہی زیادہ مایوس ہوا disheartened, disappointed یعنی مایوس ہو جانا the contractor was very disheartened to lose such an excellent workman and urge the mason to continue his job تو وہ اس نے وہ اپنے راج مستری کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اس لئے اس نے اپنے راج مستری سے درخواست کی کہ وہ اپنے جاب کام کو جاری رکھے but to no avail لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا to no avail یہ ایک phrase ہے of no use the mason had made up his mind and refused to carry on اور راج مستری نے اپنا زہر بنا لیا تھا اس لئے اس نے انکار کر دیا کہ وہ آگے کام کر سکے گا finally the contractor convinced the mason to build one last house on a beautiful and convenient site آخر کار اس تھی کے دار نے اس راج مستری کو منا لیا convinced کر لیا کہ وہ ایک بہترین مکان آخری مکان بنا لے ایک site پر as a special favor ایک خاص favor کے طور پر the mason agreed to do so with great reluctance not too happily either اور جو راج مستری تھا وہ اس بات کے لئے راضی ہو گیا لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے reluctance یعنی کہ unwillingness یعنی جسے وہ نہ چاہتے ہوئے not too happily either اور وہ بہت زیادہ خوش بھی نہیں تھا the construction started اور تعمیر کا کام شروع ہو گیا it was a most beautiful designed house to be built at a south after location یہ بہت خوبصورت تعمیر کیا گیا مکان ہونے والا تھا ایک خاص مقام پر however the mason could not put his mind and heart in his work آخر کار جو راج مستری تھا وہ اپنا دل اور دماغ اس کام میں نہیں لگا پا رہا تھا he did his work very roughly and carelessly اور اس نے اپنا کام بہت زیادہ بے توجہی سے اور انجام دیا without interest or dedication اس میں بلکل بھی دلچسپی اور لگاو نہیں تھا even the building material used was of a low quality اب وہاں پر جو استعمال کیا جانے والا جو building material تھا وہ بھی بہت ہی low quality کا تھا کم خیمت کا تھا but he did not care لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی he simply wanted to complete the job in haste and finally retire اور وہ جلد بازی میں اپنا کام مکمل کرنا چاہتا تھا اور retire ہونا چاہتا تھا the house was ready earlier than expected اور گھر مکان جو ہے جتنی امید تھی اس سے پہلے ہی مکمل ہو گیا very roughly made structures weak walls, poor finish and did not look as good at all as designed اور جو structure تھا اس میں دیواریں کمزور تھی finish بھی بہت ہی خراب تھی اور اچھا نہیں لگ رہا تھا جیسے کہ ڈیزائن میں بنایا گیا تھا yet the mason did not care باوجود اس کے راج مستری نے کوئی توجہ نہیں دی he informed the contractor that the house was ready and he was waiting to hand over its keys to him اور اس نے inform کر دیا اطلاع دے دی ٹھیکے دار کو کہ اس نے گھر بنا دیا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ اس کی چابیاں وہ اس کے حوالے کر دے the contractor arrived at the site اور ٹھیکے دار اس جگہ پر آ گیا he had a file of legal documents in him اور اس کے ہاتھ میں کچھ legal documents تھے یعنی کہ خانونی کاغذات تھے اس کے ہاتھ میں the mason handed over the new house keys to him اس راج مستری نے جو نئے گھر کی چابیاں تھی ٹھیکے دار کو دے دی but the contractor did not step forward to enter the house to see it لیکن ٹھیکے دار نے ایک خدم بھی آگے نہیں بڑھایا کہ وہ اس گھر میں داخل ہو instead with a broad smile باوجود اس کے ایک بڑی مسکان کے ساتھ he handed over the file along with the house keys to the mason اور اس نے وہ چابیاں اس راج مستری کو لوٹا دی اس کے legal documents کے ساتھ and said beaming happy tone اور اس نے ایک مسکراہت بھری خوشی بھری آواز میں کہا these are the ownership documents of this new house in your name اور یہ ownership documents ہے جو تم نے نیا مکان بنایا ہے اس کے the house is yours یہ گھر میں تمہارے نام کرتا ہوں i had planned it as a gift for you اور میں نے تائی کیا تھا کہ میں یہ تمہیں بطور تحفہ دوں گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں انگلیش وارکشاپ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے good bye